انگلینڈ کے جوس بٹلر جو کہ وکٹ کیپر بیٹس مین بھی ہیں اور ان کے کیپٹن بھی ہیں انہوں نے ناقابل شکست کھلتے ہوئے سیمی فائنل ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اس میں بھارت کو شکست دی اور ورلڈ کپ فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا جہاں پر اس کا مقابلہ پاکستان کے ساتھ ہوگا تو جہاں پر انگلینڈ کے جوس بٹلر اپنا خوب جارہانہ کرکٹ کھیل کے ٹیم کو فتح دلوارے ہیں وہی پر پاکستان کے پاس بھی محمد ریزوان موجود ہیں وہ بھی وکٹ کیپر بیٹس مین ہیں اور وائس کیپٹن بھی ہیں ٹیم کے اور ان کے پاس جارہانہ کرکٹ کھیلنے کا وسیع تجربہ ہے دونوں کرکٹرز کے درمیان کیا فرق ہے ان کی پرفومنس کا جو کمپیرٹیو انیلیسیز ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے آپ میرا چینل وائس اور سپورٹس سبسکرائب کرے لائک کرے اور شیئر کرے بیل کا بڈن دبانا مت بولیے گا تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ بروقت آپ تک پہنچ سکیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انگلینڈ کے ویکٹ کیپر بیٹس مین جوس بٹلر کی ان کی اب تک کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی جو پرفومنس رہی ہے وہ خاصی بہتر رہی ہے اور انہوں نے اپنی ٹیم کی جیت میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے جوس بٹلر نے اب تک جو چھے اننگز کھیلی ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پہلا میچ جو انہوں نے کھیلا افغانستان کے خلاف اس میں انہوں نے اٹھارہ رن سکور کیے اس کے بعد نیوزیلینڈ کے خلاف انہوں نے میچ کھیلتے ہوئے سیمیٹی تھری رن سکور کیے انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان جو میچ ہوا اس میں جوس بٹلر جو ہے وہ اٹھائیس رن بنانے میں کامیاب ہوئے جبکہ انگلینڈ اور آئرلینڈ کا میچ جو آئرلینڈ نے انگلینڈ کو شکست دی دی اس میں جوس بٹلر جو ہے وہ بدقسمتی سے صفر رن بنا کر پیویلین کو واپس لوٹ گئے اور جو انگلینڈ اور آسٹریلیا کا میچ تھا وہ بارش کی نظر ہوا اس میں ان کی بیٹنگ نہیں آ سکی انگلینڈ کے خلاف جو بھارت نے سیمی فائنل کھیلا ہے اس میں جوس بٹلر نے نوٹ آؤٹ رہتے ہوئے اسی رنگ کی ناقابل شکست انگ کھیلی اور اپنی ٹیم کی جیت میں بڑا اہم کردار ادا کیا تو اس طرح مجموعی طور پر ابھی تک جوس بٹلر نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے جتنے میچز کھیلے ہیں اس میں ون نائنٹی نائن رنز سکور کیے ہیں اور محمد رزوان کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں جو پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹس مین ہیں انہوں نے اب تک جو چھے میچز کھیلے ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ان کی پرفارمنس کیسی رہی ہے تو پہلا میچ جو کھیلا پاکستان انڈیا کے خلاف محمد رزوان نے اس میں چار رنز سکور کر سکے صرف محمد رزوان جبکہ پاکستان اور نیدر لینڈ کے درمیان جو میچ ہوا تھا جو نیدر لینڈ کے درمیان میچ ہوا جس میں محمد رزوان صرف ایک رن کی کمی سے اپنی نسخ سینچری مکمل نہیں کر سکے اور فورٹی نائن رنز بنا کر وہ آؤٹ ہوئے جبکہ بنگلہ دیش کے خلاف محمد رزوان نے بتیس رنز سکور کیے اور ساؤتھ افریقہ کے خلاف اکتالیس رنز کی اننگز کھیلی اور وہ اننگز جو اب ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں یاد رکھی جائے گی وہ نیوزیلینڈ کے خلاف جو اننگز کھیلی محمد رزوان نے ففٹی سیون رنز کی اس میں پاکستان کی فتح جو سیمی فائنل سے فائنل میں کالیفائی کرنے کے لیے اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا اس اننگز کا تو یہ تو تھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی ابھی تک کی پرفارمنس جوس بٹلر اور محمد رزوان کی کمپیریزن تھا تو ابھی تک جوس بٹلر مجموعی طور پر جو میچز کھیل چکے ہیں ٹی ٹونٹی کے تجربہ ان کا محمد رزوان کی نسبت زیادہ ہے ایک سو دو ٹی ٹونٹی میچز جوس بٹلر اب تک کھیل چکے ہیں جس میں ان کا سکور رہا ہے وہ دو ہزار پانچ سو چھتر یعنی کے ٹو تھاؤزن فائنڈر سیونٹی سکور ان کا ابھی تک مجموعی سکور ہے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنلز میں ایک سو ایک ان کا یعنی ون زیرو ون ان کا اب تک کا بیسٹ سکور ہے انہوں نے اور انیس سینچنیاں وہ کر رکھی ہیں تو بطور وکٹ کیپر جوس بٹلر جو ہیں وہ اب تک پچپن کیچز پکڑ چکے ہیں جبکہ دس وہ سٹیمپس کر چکے ہیں تو محمد رزوان جو ہیں وہ میچز کے حوالے سے تو ابھی تک ان سے پیچھے ہیں جوس بٹلر کے لیکن سکور ان کا بہت زیادہ ہے اور ریکارڈ جو ہے محمد رزوان کا جوس بٹلر کے مقابلے میں خاصہ بہتر ہے محمد رزوان نے جو اب تک میچز کھیلے ہیں وہ سیونٹی نائن میچز ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل وہ کھیل چکے ہیں جس میں ان کا مجموعی جو سکور ہے وہ دو ہزار چھے سو بیس یعنی کہ ٹو تھاؤزن سکس انڈر ٹوئنٹی ہے بیسٹ سکور جو ان کا ہے وہ وان زیرو فور ایک سو چار نوٹ آؤٹ ہے اور ایوری جو ان کی ہے وہ فورٹی نائن پوائنٹ فورٹی تری ہے تو اس طرح وہ جو سینچریز اور نس سینچریز ہیں اس میں بھی وہ جوس بٹلر سے آگے ہیں تھرٹی نائن کیچز وہ پکڑ چکے ہیں اور دز سٹمپس وہ کر چکے ہیں تو اب جو فائنل میں مقابلہ ہوگا آمنہ سامنا ہوگا پاکستان اور انگلینڈ کا تو یقینی طور پر جوس بٹلر بھی اوپننگ بیٹسمن ہے اور محمد رزوان بھی اوپننگ بیٹسمن ہے اور دونوں جو ہیں وہ برپور کوشش کریں گے اپنی ٹیم کو فتح دلوانے میں تو باقی ساری معلومات جو پاکستان اور انگلینڈ کے حوالے سے سٹیٹسٹکس ہیں آن پیپر کونسا کھلاری بولر فیلڈر آل راونڈر ٹیم کے دونوں کے ان کے حوالے سے بھی ویڈیوز میں آپ کو آگے پہنچاؤں گا وہ بروقت دیکھنے کے لیے آپ میرا چینل وائس آف سپورٹس جو ہے اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں بیل کا بڑن دبانا مت بولیے گا جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے وہ بروقت آپ تک پہنچ سکے شکریہ